تو ان پر اعتراض کیا حضرت خاجہ علبخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے پاک پتن شیف حاضر وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسوی شیف سے اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے تو فرمایا کہ تم خاجہ علبخش بڑے پتھان بہت سخت تھے بڑے بڑے مشایخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹھوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے پٹھواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا پیر پٹھانا آ گیا وہ ساکھوئے اکلیام علیہ فضل الدین بھی آیا ہے وہ مسیح تیج نہیں آیا کام گئے سارے آنکھائے کٹواسیوں سنوے گل کیا جی کیا جی رفیق مدہ آیا کہ نہیں آ گیا نا اور تک ہونا پیڑ بھی پریا گیا گال پیڑے دی ہو رہی ہے نا فرمایا کہ تُس ہی کہہ کرو کہ او تک ہو فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نماز آنچ مسیح تھی چھو اکھے جناب ہوتا کوئی نہیں اس آنکھو جی دیگری نماز آنچ نہ آیا تو میں کٹس ہی پیر پٹھانا کو آگے بھیجیا حضرت خاجہ جس نے مطلق میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے ملفوضات موجود ہے کہ میں توسے شیف حاضر ہوئے ہیں نوجوانی دی عمر جبائی تری سال عمر سی حضرت خاجہ علبخش دی ستر اسی سال دی عمر فرمایا کہ میں ہندوستان میں میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ رتی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو وہ اللہ بخش تونسی کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں تھا اتنا مستغنی آدمی اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اتنا بڑا شیخ دلی کے دو چار مشایخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹھے آنے ہوئے صاحب سلسلہ پی رہا صاحب سلسلہ میں انہوں نے نا نہ کرنا بڑے بڑے بڑا پی رہے ہو بڑا کٹوائی ہے حضرت خاجال بخش صاحب تو نماز کیوں نہیں پڑھ پیر پڑھنا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے اتنا پابند شریعت لیکن چڑ گیا عارف دے آتھ حضوری دے آتھ بہ گیا او چار مشایخ تاہور جے انداز دے ہیں اندر دے راز تا انداز جاندہ ہے لیکن فضل کریامی جڑایا درد دا تیک گداز دا ایک سرمایہ آیا اور پیکر آیا پیر صاحب میرے علیہ السلام صاحب فرماندین کہ جو صاحب حال جو وجد ہونے کے منکر ہیں اگر باک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکرِ ذات ہو ہو کی آواد ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ مہر سنتا تھا گوائی پیر میرے علی شاہ صاحب دے رہے ہیں کوئی مولی صاحب نہیں دے رہے یہ وہ فضل کلیامی ہیں یہ وہ فضل الدین کلیامی ہیں تو جناب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اگر اثر کے وقت دیکھا دونوں طرف نہیں آئے پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹستا ہوا آؤں گا تمہیں پیٹستا ہوا لاؤں گا بابا ٹس تو ماسلنگ ہوئے اشادہ ٹائم ہویا جسے لینا ہائے 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 اللہ ہو اکبر جس وقت اشادہ کا ٹائم ہوا خجاہ لبخش تاؤسوی رحمت اللہ لے دیکھتے رہے دائیں بائیں سارے مشایخ حاضر اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں باوہ صاحب کے ہاں پورا اندوستان آتا تھا اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کی آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہی ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے کام کی آدمی بھی کو دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتہ کیا نا تو خجاہ لبخش صاحب نے دیکھا نماز ابھی شروع نہیں ہوئی کوئی نہیں آئے سارے بڑا غصہ کے ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل گیا جب سلام پھیرا نا تو خجاہ لبخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو میاں فضل قریامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صرف میں بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں خجاہ لبخش کانپ کہے کہ میں تا ہاتھ پا بیٹھاں دلی علی پیر سمجھ کے اے تا کوئی ہور بند ہے جب دیرے پر پہنچے تو حضرت شہنشاہ مشایخ اس کی ثانی نہیں تھا پیر پتھان جیسا شیخ نہیں تھا دنیا میں بہت بڑا شیخ تھا اللہ اکبر ان کے حالات میں جانتا ہوں جن کو نہیں پتا ان کو کیا پتا میں جانتا ہوں ان کی شان کو جو ان کا مرتبہ اللہ کے جو نزدیک ہے وہ تو نہیں جانتا جو دنیاوی جہو جلال تھا تو خاجہ الابار صاحب خود اٹھ کر حضرت بیان فضل قریامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے اللہ اکبر بٹی پر پڑے تھے ہاں جی کیا کہہ رہے تھے کرا لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو او میرے پیر صابر کلیری لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو نہ اٹھیں ہشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو تیرے جوار رحمت لیٹے ہیں فضل الدین کلیامی مت کوئی خیر دا کوئی پاسا آویں گے کوئی کاسا پریویں گے خیر پہ جاوے اتنا شیخ الادنے والا اللہ بخش نہیں اللہ بخش سابہ آذر ہو گئے کھلوتے آکو لگے سائی میں معذرت کریں دا معذرت کریں دا سائی میں بڑی بات تھی حضرت اللہ بخش صاحب کا یہ کہنا جس کا پہاڑ جیسا دل جو سلاتین وقت کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا سائی میں معذرت کہنا میں بھولیا تھی یا میں بھولیا پتہ اللہ کی ذات کے سمندر میں فلا فضل کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا ایک بہت بڑا شہنشاہ بشیخ کھڑا ہے جس کی روب سے طریقت کی دنیا کمپتی ہے کہنے لگے اوے میں اب یہ میاں فضل صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں میری جورت نہیں ہے کہنے لگے اوے اللہ بخش اوہ اللہ بخش تیرے دادے دا مو مینو ماردہ ہے شاہ سلیمان تونسوی اتھے حاضر ہوندے پاک بطن تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے تے اس ہاتھ دا میں نو لے آدھے تے اس پاک چیرے دا لے آدھے نیتے میں تنوں تگنی دا ناچ اور جاوہ کے دنیا تک ہے تُو آتھ کے ذنوبہ ہے